دریائے چناپ میں دوب کر ایک اور نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا یہ انتہائی افسوسات واقعہ گجرا دریائے چناپ میں پیش آیا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک نوجوان نہانے کے لیے آیا اس نے اپنے کپڑے اتارے اپنی گڑی اتاری اور اپنے حکیمتی سامان جو ہے اس دریائے چناپ کے کنارے رکھ کر دریائے میں کود گیا اور دریائے چناپ میں کودنے کے بعد ایک گھنٹہ بعد جو ہے وہ واپس نہیں آیا جو ہی شور مچا تو اہلِ علاقہ نے وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ٹیم کو اطلاع دی ٹیم موقع پر پہنچی اور نوجوان کی تلاش شروع کر دی گئی ملوم ہوئے کہ اس نوجوان کی ناچ جو ہے نکال لی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ڈوب کر جاں بھگ ہونے والا یہ نوجوان گاؤں گرالی کا رہائشی ہے گجراس کے گاؤں گرالی کا رہائشی جس کا نام منیب بتایا گیا ہے بیس سالہ منیب جو ہے دریائے چناب میں شدید گرمی سے تنگ آ کر نہانے کے لیے یہاں پہنچا اور کپڑے اتارنے کے بعد دریائے میں کود گیا دریائے میں کودنے کے بعد وہ زندہ واپس نہیں آیا اور آہرکار دریائے میں ڈوب کر ہی اپنی زنگی کی بازی خار گیا اس سے پہلے بھی زلہ گجرات میں جب سے موسمِ گرمہ کی شدت جو ہے بڑی ہے کئی واقعات نہروپ پر اور دریائے چناب میں نہاتے ہوئے مددد نوجوان جو ہے زندگی کی بازی خار چکے ہیں دریائے چناب اور نہروپ کے کنارے ابھی تک نہانے والوں پر جو پابندی آئیت ہے نہ ہی یہاں پر کوئی ٹیم میں نظر آتی ہیں اور نہ ہی انتظامیہ کے لوگ نظر آتے ہیں اور پلیس فورس بھی جہاں پر مقامات پر دکھائی نہیں دیتی تمام تفریحی مقامات پر نہروپ پر اور دریائے چناب کے کنارے لوگ جو ہیں نہانے کے لیے جاتے ہیں شبازپور کے مقام پر دریائے چناب کے مقام پر ایڈ مرالا کے مقام پر ساروکی نہر میں نہر اپر جیلم سرائے عالمگیر میں ہر جگہ پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑو لوگ جہاں کچھ لوگ اپنی فیملی کے ہمراہ بھی نہاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کی جو زندگیوں کا یہ زیاہ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری طور پر اکنات اٹھائے تاکہ یہ لوگوں کی جو زندگیاں دریائے چناب میں اور نہروں میں ڈوب کر ختم ہو رہی ہیں اس کا تدارک ہو سکے آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولئے